اسلام علیکم ان لوگوں کے لیے آج توفے کا ایک توفے کے طور پر ایک نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو لوگ ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا سستہ علاج ہو جائے یہ سمجھیں کہ یہ غریبوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو شرم کی وجہ سے اپنے راز کو راز رہنے دینا چاہتے ہیں اور کسی بھی طرح کی کمزوری ان کو خصوصاً ذہنی کمزوری جس کی وجہ سے ان کو مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک بہترین نسخہ آپ کی خدمت میں ہے کہ آپ گھر بیٹھے اس کو لا سکتے ہیں اور اس کو کھا سکتے ہیں فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ لیکن تھوڑا دیر سے سہی اور اس کا فائدہ آپ کو مکمل طور سے ہونے والا ہے دیکھئے ہر طرح کی بیماری کا علاج ہمیں کروانا چاہیے اگر ہم اس کا علاج نہیں کرواتے تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے اندر اور بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں تو ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر مکمل دھیان دیں اس کا علاج کریں جو محالج علاج کرتا ہے اور جو ہم اپنی سمجھ سے علاج کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے محالج آپ کے مزاج کو اور آپ کی طبیعت کو آپ کے حالات کو دیکھ کر جو ہے عدویات دیتا ہے اگر اس میں افاقہ نہیں ہوتا تو بدل کر بھی دیتا ہے دکان سے یا کسی بھی میڈیکل سے آپ دوائی خود سے لیتے ہیں تو اس کی پھر کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی نہ تو آپ میڈیکل والے کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ تو آپ کسی اور کے سامنے بات پیش کر سکتے ہیں اس لئے پہلے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے وارڈشپ پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کسی نزدی کی طبیب کے پاس جا کر اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو ایک وہ چیز بتانے والا ہوں جو انشاءاللہ العزیز آپ کی طاقت میں حوت میں اضافہ کرے گی لیکن اس کے لئے شرطی ہے کہ آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا اور اپنی خوراک ٹھک ٹھک کرنی ہوگی اگر آپ کا حازمہ درست نہیں ہے تو اس کے حازمے کو درست کرنا ہوگا ہمارے اسی چینل پر آپ کو بہت سارے نسخہ جات مل جائیں گے جو پیٹ کے تعلق سے ہیں حازمے کے تعلق سے ہیں یا قبض کے تعلق سے ہیں ان کو دیکھ لیں ان میں سے کوئی نسخہ بنا لیں اپنے پیٹ کو صحیح کریں اپنے قبض کو صحیح کریں گیس کو صحیح کریں پھر آپ جو علاج کریں تو اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی بہت سارے لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی ہیں چیزیں ان کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے پہلے سے حازمے کا سسٹم خراب ہوتا ہے یاد رکھیں جتنی بھی دوائیاں طاقت کی ہوتی ہیں یہ سب ہمارے پیٹ کو ڈسٹرپ کرتی ہیں ہمارے حازمے کو خراب کرتی ہیں اور بھاری ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جلدی حضم نہیں ہوتی ہیں اس لئے ہمیں دیان دینا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنا پیٹ ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد یہ علاج کرنا چاہیے ہر طاقت والی چیز جو ہے حازمے کو خراب کرنے والی ہوتی ہے اس کا ہمیں سب سے پہلے خیال لکھنا چاہیے آئیے نسخے کی طرف آتے ہیں آپ کو دو آسان چیزیں لے لینی ہیں قرص جریان آتی ہے قرص جریان آپ لے لیں یہ آپ نے صبح دو دو گولی دودھ کے ساتھ کھانی ہے اور اس کے ساتھ ماجون آرد خرمہ پانچ گرام کی مقدار میں آپ نے کھا لینی ہے یہ دونوں کھانے کے بعد آپ نے پانی سے کھا لیں ان کو اس کے بعد دودھ پی جائیں آپ کو صبح ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے کھانا ہے ان کو اور شام کو سوتے وقت کھا سکتے ہیں یا شام کو کھانے سے پہلے سات بجے یا چھ بجے آپ ان کو کھا سکتے ہیں یعنی آپ کو یہ دوہ خالی پیٹ اور جو ہے ایسے ٹائم پہ کھانی ہے جب آپ نے کوئی گزہ نہ کھائی ہو ایسے وقت میں اس دوہ کے گون اس دوہ کے حوائد اس دوہ کے بینیفٹس آپ کو بہت زیادہ ملیں گے دعا میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی اچھے ویڈیو اور آپ کے معامل ویڈیو آپ کی صحت کے لیے اچھے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں شیئر بھی کر دیجئے گا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اپنی رائے اور مشورے ضرور دیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب بھی کردے